سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد میں ہوں نسیم اختر مراضبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ عورت کسے کہتے ہیں عورت کا معنی کیا ہے آئیے حدیث مقدسہ کی روشنی میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ عورت کا معنی کیا ہے عورت کا میننگ کیا ہے عورت کسے کہتے ہیں درود پاک پڑھنے ہیں امام ترمزین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت عورت ہے یعنی چھپانے کی چیز ہے عورت کا معنی آتا ہے چھپانے کی چیز تو عورت عورت ہوتی ہے یعنی عورت چھپانے کی چیز ہے جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھاکتا ہے اب اگر وہ پردے میں نکل رہی ہے تو شیطان جھاکے گا لیکن اس کو نہیں دیکھ پائے گا اور اگر وہ بے پردہ نکل رہی ہے تو شیطان اس کو جھاکے گا اور جھاک کر کے خوش ہوگا اب بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بہت ہی گہری معلومات ہیں کہ عورت چھپانے کی چیز ہوتی ہے لیکن آج اس چھپانے کی چیز کو لوگوں نے چھاپنا شروع کر دیا ہے اب تو یہ سوچتے ہیں کہ عورت چھپانے کی نہیں بلکہ سب کے سامنے چھاپنے کی چیز ہے پیارے عورت کو چھاپیے مت عورت کو چھپائیے عورت کو عورت کی طرح ہی رہنے دیا جائے اگر شریعت مصطفیٰ کے حساب سے عورتوں کو حقوق دیے جائیں تو سماج میں وہ کوئی سا بھی دھرم ہو کوئی سا بھی مذہب ہو اگر شریعت مصطفیٰ کے حساب سے عورتوں کو حقوق دیے جائیں تو عورتوں کی عزت باقی رہے گی پامال نہیں ہوگی تو حضور نے فرما دیا کہ عورت چھپانے کی چیز ہے